بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خرید سے رکھے آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزے کا دیگی سٹائل کا مٹن کورما کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں اس کے لیے کیا چیزیں لائی ہوں اور کیسے بناوں گی آج آپ میرے ساتھ رہے گا میری پوری ویڈیو دیکھئے گا تو آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا جی اس کے لیے میں نے تین سے چار ٹماٹر لیے ہیں اور تین عدد پیاز لیے ہیں اور ڈیڑھ چمچ میرے پاس ادرک لسن کا پیسٹ ہے ایک چمچ لال مرچے ہیں ایک چمچ نمک ہے اور تقریباً آدھی سے زیادہ حلدی ہے اور آدھی سے زیادہ ہی سوکا دھنیا ہے تو ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا میں نے اس میں بھونا کٹا سفید زیرا اور تھوڑا سا میں نے اس میں گرم مسالہ بھی ڈالا ہے اور ساتھ میں نے ایک دالچینی کا ٹکڑا لیا ہے دو کڑی پتے ہیں دو موٹی علاچی ہے ایک چھوٹی علاچی ہے چار پانچ لونگ ہیں اور چار پانچ میرے پاس کالی مرچے ہیں یہ میں نے آدھا کپ سے زیادہ تھا دھنی اس میں میں نے دو بڑے بھرے وے چمچ چاول کھانے والے اچار گوشتہ مسالہ ڈالا ہے اور یہ میرے پاس ایک کلو مٹن ہے اور یہ فروٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مٹن کے ساتھ فروٹ کیا کر رہا ہے جی بلکل یہ فروٹ اس لیے رکھا ہے اور اس لیے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی صحت کا خیال بلکل نہیں کرتی تو میں نے اس لیے یہ فروٹ ساتھ رکھا ہے کہ وہ کھانا بناتے بناتے ساتھ ساتھ فروٹ بھی کھائیں تاکہ ان کو انرجی بھی ملے اور اگر عورت کی انرجی نہیں ہوگی تو وہ گھر کیسے چلائے گی اپنے بچوں کو کیسے سنبھالے گی تو آپ بھی خیال کریں اپنی بیویوں کو اپنی بہنوں کو اپنی ماں کا اور اگر عورتیں خود خیال نہیں کر سکتی تو وہ بھی اپنا خیال کریں کیونکہ آپ ہیں تو آپ کا گھر ہے ورنہ آپ کے بغیر گھر نہیں ہے تو میری ساری بہنیں اپنی صحت کا خیال کریں اور ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ فروٹ طاقت کی چیزیں کھاتی رہا کریں کوکنگ بھی کریں اور کھائیں بھی مجھے پتہ ہے آپ کے پاس ٹائم بلکل نہیں ہوتا جی یہاں میں نے تقریباً ڈیٹ کپ آئل لیا ہے اس میں میں نے جو پیاز آپ کو بتایا تھا اس میں میں نے موٹا موٹا کٹا ہے کیونکہ میں نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے اور یہ میں نے گولڈن دیکھیں جتنا میں نے یہ گولڈن کیا آپ نے اتنا ہی کرنا ہے زیادہ گولڈن کریں گے تو آپ کی ہانڈی کا جو شکل ہے وہ خراب ہو جائے گی اس کا ذائقہ بھی خراب ہو جائے گا اس کا رنگ بھی خراب ہو جائے گا وہ گلابی سا رنگ نہیں آئے گا تو کوشش کیا کریں پیاز کو اگر آپ نے جلا دیا تو آپ کی ہانڈی ساری بے رنگ ہو جائے گی بد ذائقہ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تو آپ نے زیادہ کالا نہیں کرنا یہ دیکھیں جتنا میں نے کیا ہے اتنا ہی کرنا ہے اب جو میں نے آپ کو ٹیماتر بھی بتایا تھے ان کو کٹ کے آپ نے ڈال لینا ہے تھوڑا سا آپ نے پانی ڈال کے اس کو آپ نے گرائنڈ کرنا ہے تو میں اس کو گرائنڈ کر رہی ہوں اچھے طریقے سے گرائنڈ کریں گے تو آپ کا مسالہ کی گریوی بہت اچھی بنے گی یہ دیگی سٹائل کا کورما ہے بہت ہی مزے کا ہے آپ یہ بنائیں گے تو سارے گھر والے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے آج کیسے بنایا کہاں سے بنایا اور یہ کہاں سے ریسپی آئی بہت ہی مزے کا ہے انٹرسٹنگ آپ میرے ساتھ رہیے گا اب میں نے ڈیڑ چمچ جو ادرک لسن کا پیسٹ لیا تھا وہ میں نے تقریباً ڈیڑ کپ پونے دو کپ میرے پاس آئل تھا اس میں میں نے ادرک لسن کا پیسٹ ہلکا سا بلکل بلکل ہلکا سا میں نے اس کو گولڈن سنیری سا کیا بلکل جلانا نہیں ہے آنچ آپ کی بلکل لائٹ ہونی چاہیے اور اس میں میں نے گرم مسالہ بھی شامل کر دیا ہے اور اس کو بھی دو سے تین منٹ میں نے بھونا ہے اور زیادہ نہیں بھونا آنچ آپ کی بلکل لائٹ ہونی چاہیے ورنہ آپ کا یہ سر مسالہ جل جائے گا اس ٹائم جب آپ یہ ٹماٹر اور پیاس کا پیسٹ ڈالیں گے پھر آنچ آپ تھوڑی سی تیز کر سکتے ہیں اب آپ آنچ بشک تیز کر لیں لیکن بہت زیادہ تیز نہیں کریں بس درمیانہ سچولا رکھیں اور آپ اس کو بھونے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بھوننا ہے اب تھوڑا سا بھوننے کے بعد آپ نے نمک مرچیں آپ نے اس میں شامل کر دینی ہے جو آپ کے سپائسز ہیں وہ آپ اس میں شامل کر دیں اور اس کو اچھی طریقے سے آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے بنائی پہ آپ نے خاص توجہ دینی ہے بنائی ہوگی تو ہنڈی کا مزے کا ہوگا یہ دیکھیں میری بنائی ہو رہی ہے یہ دیگی سٹائل ہے اس کو بلکل آپ نے بھولا نہیں ہے بہت ہی مزے کا بنے گا تو تھوڑا سا جب آپ کا بھون جائے گا تو آپ نے اس میں گوشت شامل کر دینا ہے یہ میرے پاس مٹن کا ہے آپ کو بھی لے سکتے ہیں چکن بھی لے سکتے ہیں آپ بیف بھی لے سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہ میں اس کو ڈال کے اب میں اس کو اتنا بھونوں گی اتنا بھونوں گی کہ اس پہ آئل آ جائے گا تو آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے درمیانی آج کر لیں اور اس کو بھوننا شروع کر دیں ساتھ ساتھ ہلاتی رہے اور ساتھ ساتھ بھونتی رہے اور پھر آپ نے تھوڑا سا بھوننے کے بعد آپ نے اس میں دئی اور اچار گوشت کا جو مسالہ آپ نے رکھا تھا آدھا کپ تقریباً پونہ کپ آدھا کپ آپ کے پاس دئی ہونا چاہیے اس کو آپ اچار گوشت کے دو چمچ آپ نے اس میں ڈالنے ہیں چائے کے لے لیں چائے کے چمچ بھرے دو چمچ آپ نے اچار گوشت کا مسالہ لینا ہے اس میں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے آپ نے یہ دیکھیں میری تھوڑی آئل اوپر آ چکا ہے اب میں اس میں دہی کا سارا مکسچر اچار گوشت والا ڈال دیا ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے پھر بھون رہی ہوں تاکہ میرا دہی بھی سات اس کے پک جائے تو یہ دیکھیں میرا گریوی کتنی کم ہوگی ہے پہلے کتنی زیادہ تھی ابھی میں بھون رہی تو یہ کم ہوتی جائے گی اور اس کا آئل اوپر آتا جائے گا آپ نے اسی طرح بھوننا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر ہے کیونکہ میری مرچوں کا کلر بہت پیارا ہے میری حلدی بہت اچھی ہے میں اچھی جگہ سے نمک مرچے لیتی ہوں اس لیے میری ہنڈی کا ذائقہ بہت اچھا بنتا ہے آپ کی ہنڈی کا ذائقہ اس وجہ سے بھی خراب ہوتا ہے کہ آپ کی نمک مرچے آپ اچھی جگہ سے نہیں لیتے پلیز یہ چیزیں آپ اچھی جگہ سے لیا کریں اور آپ کی ہنڈی تب پھر اچھی بنے گی تو یہ دیکھیں جی ہے اب تقریبا دس منٹ میں اس کو ککر چلا ہوں گی جب ککر چلنا شروع ہو جائے گا تو میں اس کو دس منٹ دوں گی دس منٹ کے پیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں کسوری میتھی بھنا کٹا سفید زیرہ اور گرم مسالہ تینوں میں نے تقریبا آدھی آدھی چمچ لی ہیں زیادہ بھرے میں نہیں لینے آپ نے تو ہنڈی بھی آپ کی تھوڑی کالی کالی سی ہو جائے گی بہت زیادہ کام ہو چکی ہے بڑی پیاری سی گریوی تیار ہو گی ہے یہ دیگی سٹائل میرا مٹن تیار ہو چکا ہے آپ اس کو بنائیں مٹن کا کورمہ بنائیں بڑا مزے کا بنے گا اور آپ یہ بنا کے کھائیں آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا تو یہ دیکھیں میرا ڈش بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپ کیسی لگی اور اگر آپ نے بنایا تو آپ کا کیسا بنا تو اب مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ